کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو صحیح میڈیکل ریپورٹ بھیجوائی ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان ریپورٹس کو قبول نہیں کیا جا سکتا معاملہ کیا ہے اور حکومت کی جو پرائیورٹیز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست ہے اس وقت اس مسئلے کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلم آپ کا بہت شکریہ دیکھیں اس چیز کو ہمیں دو تناظر میں دیکھنا پڑے گا ایک تو وہ کہ جب میاں صاحب پاکستان میں تھے اس ٹائم گورنمنٹ کے اپنا میڈیکل بورٹ تھا ان کی ریپورٹس لی جاری تھیں اور اس پہ سب لوگ انکلوڈنگ ڈی فیڈرل کیبنٹ سب لوگ اس پہ متفق تھے کہ میاں صاحب کی صحیح ٹھیک نہیں ہے اور ہماری خواہش گورنمنٹ کی یہ تھی کہ اگر میاں صاحب علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں اس صورت میں اجازت دیں گے اگر وہ اس کے اگینس اپنی جو ان کو سزا دی گئی ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے نہیں دی عدالتوں نے دی ہے تو اس کے اگینس اپنا بانڈ بھر کے تو وہ جائیں اس کے اگینس یہ لوگ عدالت میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے ریلیف لیا اور یہ باہر چلے گئے اب جب یہ باہر چلے گئے تو اس میں یہ شرط تھی کہ انہوں نے اپنی ریگولرلی ریپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہیں جس کی بنیاد کی اوپر وہ جو میڈیکل بورٹ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا تھا وہ ان میڈیکل ریپورٹس کو سٹیڈی کرے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو مدت ان کو دی گئی تھی کوٹ کی طرف سے اس مدت کو مزید بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا اب اس میں ایک لیگل قویشن یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب تین دفعہ مسلسل ڈیڈ لائن دینے کے باوجود جب وہاں سے ایسی ریپورٹس ہمیں نہیں مل سکیں جس کی اوپر ہمارا بورٹ اس چیز پر کنونسٹ ہو کہ میاں صاحب کا علاج یا میاں صاحب کی بیماری اس لیول پہ آج بھی موجود ہے کہ ان کا وہاں پہ سٹیک کرنا ضروری ہے اور جب ہم مسلسل ان کو ڈیڈ لائنز دیتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی سیریس رسپونس نہیں آرہا تو اس صورت نے پھر پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم ان کی وہ جو زمانت کی مدد تھی اس کو ختم کرتے جو اختیار ہمیں عدالت نے دیا تھا